الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى علی وآصحاب اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحل صدری ویسر لیمری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ابھی تک ہم لوگ کا جو ڈسکشن چلتا تھا وہ جملہ فعلیہ کے بارے میں چلتا تھا کچھ قواعد ہم آپ کا روائز کرا دیں پھر آج انشاءاللہ نیا ٹاپک ہم لوگ ڈسکس کریں گے جملہ فعلیہ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جملہ فعلیہ دو طرح کا تھا زمانے کے اعتبار سے یا تو ماضی ہوتا ہے یا مزارع ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو فعل ماضی یا فعل مزارع تو ہم لوگ ابھی تک صرف فعل ماضی پڑھ رہے تھے اس میں ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی جملہ فعلیہ وہ ہے جس کی شروعات فعل سے ہو اور فعل کوئی نہ کوئی کرنے والا چاہیے جو اس کام کو انجام دے رہا ہوگا اس کو ہم لوگ فعل کہہ رہے تھے فعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے یہ ہم لوگوں نے پکہ قائدہ پڑھ رکھا ہے اور فعل حالت رفعہ میں ہوتا ہے بعض دفعہ ہم کو ایسے بھی دیکھنے کو ملا بعض افعال ایسے ہیں جن کا اثر کسی اور شخص پر ہوتا ہے فعل کے علاوہ ان کو ہم کہہ رہے تھے مفعول مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے ہم لوگوں نے ترقیب دیکھی تھی یا سیکونس جو دیکھا تھا وہ عمومی طور پر جنرلی ایسا ہی سیکونس رہتا تھا پہلے فعل پھر فعل پھر مفعول لیکن یہ کوئی لازم کوئی رول نہیں ہے کہ فعل کے بعد ہی مفعول آئے گا یہ رول تو ہے کہ جملہ فعلیہ اگر ہے اگر جملہ فعلیہ ہے تو فعل کے بعد فعل پہلے آئے گا فعل سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جملہ فعلیہ بھی ہم کہیں اور فعل کو ہم فعل سے پہلے اٹھا کر کلا کے رکھ دیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ رول پکا ہے کہ اگر جملہ فعلیہ ہے تو فعل فعل سے پہلے آئے گا لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ فعل اور مفعول آپس میں انٹرچینج ہو جائے ممکن ہے کہ مفعول آ جائے پھر فعل آ جائے ایسا ہم لوگ کو دیکھنے کو بھی ملا تھا زیادہ تر کہاں ملا تھا جب ہمارا مفعول اٹیج زمیر ہوتی تھی آج ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کیسے تبدیل کرتے ہیں کیسے کنورٹ کریں گے اس کا قائدہ کیا ہے تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا جملہ فعلیہ ہمارے پاس لکھا ہوگا اس کو ہم لوگ جملہ اسمیہ میں کنورٹ کر دیں گے اس کو تبدیل کر دیں گے چینج کر دیں گے وہ کیسے کریں گے انشاءاللہ سیکھیں گے لیکن اس سے پہلے سوال آئے گا ذہن میں کیوں کریں گے بھائی جب جملہ تیار ہے ہمارا تو ضرورت ہمیں ایسی کیا پڑھی کہ ہم جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کی کمپیریزن میں زیادہ تاقیدی مانا جاتا ہے کہیں پر ہمیں زور پیدا کرنا ہے ایک تو جملہ فعلیہ میں زور پیدا کرنے کے لئے قد ہم نے استعمال کیا تھا یا دوسرا طریقے کا یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم جملہ اسمیہ بنا دیں گے اس کا قائدہ بہت آسان ہے پہلے ہم لوگ ایک جملہ فعلیہ دیکھتے ہیں میرے پاس سینٹنس ہے وہ داخل ہوا وہ داخل ہوا داخل ہونے کے لئے ہم لوگ نے دے رکھا دال خالام جس کا میننگ جو مزدری معنی ہے وہ داخل ہونا ہے داخل ہوا وہ داخل ہوا ضمیر ہے ساری باتیں یاد رکھنے ہیں آپ کو کہ جب بھی ہمارے پاس فعل ضمیر کی صورت میں ہوگا تو چودہ سیغے چلیں گے اگر ہمارے پاس فعل اس میں ضمیر کی صورت میں ہوگا تو پہلا اور چودہ سیغہ چلے گا یہ پتہ یاد رکھنا ہے اب ہمارے پاس سینٹنس ہے کہ وہ داخل ہوا تو وہ داخل ہوا کہ عربی کیا بنے گی داخلہ فعلہ کی وزن پر یہ آتا ہے داخلہ اس کے اندر ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے اب اگر ہم ظاہر کر دیں اسم کو جو ظاہر ہو رہا ہے اس کا نام بتا دیں وہ کی جگہ ہم کہہ دیں کہ زید داخل ہوا تو اب ہم کیا کریں گے بہت آسان ہے داخلہ فعل وہی رہا اور جو فائل ہے اب اسم ظاہر ہے فائل ہمیں پتا ہے کس میں ہوتا ہے حالت رفع میں تو زیدن کر دیں گے داخلہ زیدن زید داخل ہوا اب اگر ہم اس میں تاقید پیدا کرنا چاہتے ہیں یا ہم اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں جملہ اسمیہ میں تو جملہ اسمیہ کو فعلیہ کو اسمیہ میں بنانا بہت آسان ایک ہی قائدہ وہ کیا ہے کہ جو جملہ فعلیہ کا فائل ہے اس کو اٹھا کر کے ہم سب سے پہلے رکھ دیں گے خواہ وہ اس میں ظاہر ہو خواہ وہ اس میں ضمیر پھر سے اس کو ریپیٹ کر دیں یہ بہت اپورٹن قائدہ ہے کہ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنے کا طریقہ تبدیل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جملہ فعلیہ کا فائل ہوگا اس فائل کو شروع میں لے آئیں گے سٹارٹنگ میں لے آئیں گے تو وہ جملہ فعلیہ پھر جملہ فعلیہ نہیں رہ جائے گا پھر وہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا یہ بات آپ کو سمجھ میں واضح آ رہی ہوگی کیونکہ آپ کو جملے کی تعریف میں جب دو اقسام پڑی تھی ہم نے جملے کی اقسام میں ایک جملہ اسمیہ تھا اور ایک جملہ فعلیہ اس وقت ہم لوگ نے تعریف پڑی تھی ایسا جملہ جس کی شروعات اسم سے ہوگی وہ جملہ اسمیہ ہے ایسا جملہ جس کی شروعات فعل سے ہوگی وہ جملہ فعلیہ ہے تو جب ہم نے فائل فائل کون ہوگا اسم ہوگا جب ہم نے اس فائل کو شروع میں لے آئے یعنی کہ ہم اسم سے شروعات کر رہے ہیں تو جیسے ہی سنٹنس کی شروعات اسم سے ہوگئی تو وہ سنٹنس کونسا بن گیا جملہ اسمیہ بن گیا پھر وہ جملہ فعلیہ نہیں رہ گیا جیسے اب ہمارے پاس داخلہ زیدن زید داخل ہوا اب ہم اس کو جملہ اسمیہ بنانا چاہتے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اس فائل کو زید ہمارا فائل ہے یہ فائل ہے اور یہ مفعول ہے تو اس فائل کو ہم اٹھا کر کے شروع میں لے آئیں گے ٹھیک ہے نا تو اب ہم کیا کریں گے زیدن زیدن اور داخلہ کو بعد میں داخلہ زیدن داخلہ اب یہ جملہ اسمیہ ہو گیا ٹھیک ہے نا جملہ اسمیہ جب ہم نے بنا لیا تو جملہ اسمیہ کے قوائد یاد رکھنے جملہ اسمیہ کے دو اجزاء تھے ایک مبتدہ اور ایک خبر اب یہ زیدن کیا ہو جائے گا یہ مبتدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اور اس کی خبر کیا ہو جائے گی داخلہ اس کی خبر ہو جائے گی اور خبر اور مبتدہ کے تعلق سے ہمیں قائدے معلوم ہیں تو دھیان یہ رکھنا ہے کہ جب ہم اس کی خبر بنا کر کے لائیں گے جملہ فیلیہ کو تو عدد کے مطابق ہم اس کو بدلتے رہیں گے عدد اگر یہ واحد ہے تو واحد کا سیغہ آئے گا مثال کے طور پر اگر یہ مفننہ کا سیغہ ہوتا تو یہاں پر مفننہ لے کر کے آتے مثال کے طور پر اگر یہ جمع کا سیغہ ہوتا تو ہم یہاں سیغہ جمع کا لاتے یعنی دخلو لاتے دخلہ دبل کے لیے لاتے اور اگر یہ مونس ہوتا فاطمہ اگر ہوتی تو اب ہم کیا کرتے دخلت لے آتے تو ہم کو پھر مقتدہ کے مطابق اس کو لے کر کے چلنا ہے امید ہے کہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اچھا اب ترجمے میں کیا فرق پڑا ابھی بھی اس کا ترجمہ جب ہم اگر کئی کتاب میں لکھنا چاہیں یا کاپی میں لکھیں گے تو کیا لکھیں گے زید داخل ہوا یہاں پر بھی کیا ہے زید داخل ہوا ترجمہ کرے بعض جنگہ میں ہی کے ساتھ ترجمہ ملے گا اور بعض جنگہ نارمل زید داخل ہوا ایسے بھی لکھا ہوا مل سکتا لیکن مقصد اس کا کیا ہوگا آپ سمجھ رہوں گے ان دونوں جملوں میں یہ زیادہ تاقیدی جملہ سمجھا جائے گا جو جملہ اس میں ہے زید داخل ہوا یہ والا زید دخلہ یہ زیادہ تاقیدی مانا جائے گا بات کلیر اب اسی طرح دخلہ ہمارے پاس جملہ ہے جملہ فیلیا چھپی ہوئی زمیر وہ زمیر کون جو چھپی تھی یہاں پر ہوا کی زمیر ٹھیک ہے نا تو اب ہوا کی زمیر کو ہم فائل کو باہر نکال لائیں گے تو دخلہ کی جگہ ہم کیا کر دیں گے ہوا لے آئے ہوا اب دخلہ ہوا دخلہ یعنی کہ وہ داخل ہوا یا یہ کہہ سکتے ہیں وہ ہی داخل ہوا تو ہم نے وہ پر جو فائل پر جب ہم زور پیدا کرنا چاہ رہے ہیں فائل پر جب ہم زور پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس فائل کو اس فائل سے باہر نکال کے شروع میں لے آ رہے ہیں بس س پھر سے قائدہ یہ ہے کہ ہم جس چیز پر زور پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم سٹائٹنگ میں لے کر کے آ رہے فائل پر ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں فائل پر زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر زید فائل تھے یہاں پر ہوا تھا اسی طرح سے مثال کے طور sequential ہے تو یہ کیا ہو جائے گا دخلا 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 یہ جملہ فیلیا ہے تھیک ہے نا وہ دونوں داخل ہوئے اب ہم اس کو جملہ اسمیہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ دونوں میں ہمارے پاس فائل کیا ہے مصنع وہ دونوں والی فائل ہے ٹھیک ہے نا وہ دونوں کی عربی کیا ہوتی ہے ہوا ہما یہاں پر بھی ضمیر شپی ہوئی ہے ہما کی ضمیر اس میں اس کو باہر نکال دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا اچھا اب یہ دخلا کہہ رہے گا اب ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہما کے مطابق ہم اس کے عدد کے مطابق یہ ڈبل ہے تو یہاں بھی سیغہ ڈبل والا چلے گا تو وہ کیا ہو جائے گا اسی طرح دخلو یہ جملہ فیلیا ہے اس کو جملہ اسم میں بنانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے عدد کو ہم کو مطابق رکھنا ہوگا اگر وہ ہم کا سیغہ یہاں آ رہا ہے تو یہ جو خبر بن گیا ہے اب ہمارا جملہ فیلیا جملہ فیلیا جو خبر بن گیا تو اس میں سیغہ بھی وہی لے کر کہیں گے جو مطابق تھا یعنی کہ ہم تھا اگر جیسے مثال دخلو ہے دخلو کو جملہ اسم میں بنانا چاہتے ہیں تو اب کیا ہو جائے گا ہم ہم دخلو دخلو اب ہم دخلہ لے کر کے نہیں آئیں گے یہی کام یہ تو ہوا ضمیر والا اگر اسم میں ظاہر بھی ہوتا جیسے مثال کے طور پر اگر ہوتا زید اور حامد داخل ہوئے تو پہلے اگر ہم جملہ اسم میں اس کو جملہ فیلیا بنائے کہ زید اور حامد داخل ہوئے تو ہم کیا کریں گے کیونکہ ہمارے پاس اسمیں ظاہر ہے اور جب اسمیں ظاہر ہوتا ہے ہمیں قائدہ معلوم جملہ فیلیا میں کہ جب اسمیں ظاہر ہوتا ہے تو ہم فیل کا سیغہ کون سا لاتے ہیں پہلا اور چوتھا لے کر کے آتے ہیں پہلا مذکر کے لئے چوتھا مونس کے لئے تو یہاں پر کیا ہے زید اور حامد یہ اسمیں ظاہر ہے تو ہم سیغہ پہلا ہی لے کر کے آئیں گے مذکر ہے تو پہلا لے کریں گے دخلا زید اور حالت رفع میں اس کو لے کر کے آگے وحامد دخلا زید وحامد اب ہم اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں جملہ اسمیں میں تو اب ہم فائل کو شروع میں لے آئیں گے فائل ہمارا یہاں پر کیا ہے زید وحامد فائل ہے یہ ہے فائل تو ہو جائے گا زید وحامد اب ان دونوں کے مطابق ہمیں اپنا جملہ فائلے لے کر آنا یہ مصنع ہے تو یہاں پر جو سیغہ آئے گا وہ مصنع کا ہی سیغہ آئے گا مذکر والا دخلا دخلا تو یہ کیا ہو جائے گا زید وحامد دخلا بہت سمجھ میں آگئی نا اب ہم اس میں ظاہر ہونے کے باوجود بھی ایسا نہیں کریں گے کہ پہلا ہے چودہ سیغے میں چلیں گے بلکہ تب ہمیں دھیان رکھنا ہے مبتدہ کا جیسا اس کے عادت ویسا ہمارا فائل اگر یہاں جمع ہوتا مثال کے طور پر زید حامد اور محمد داخل ہوئے تو ہم کہتے ہیں زیدن وحامد ومحمد دخلو لیکن جملہ فائلیہ اگر بنا رہے ہوتے تو ہم دخلا ہی سیغہ لاتے دخلا زیدن وحامد ومحمد بات کلیر نا جملہ فائلیہ کے لئے ضروری کیا ہے کہ ہمیں پہلا اور چوتھا سیغے حساب سے چلنا ہے کب جب اس میں ظاہر ہو جائے گا لیکن اگر ہم اس کو کنورٹ کر رہے ہیں جملہ اسمیہ میں تو اس وقت ہمیں مبتدہ کے مطابق اپنے فائل کو سیغے کو لے کر آنا ہوگا اور اس سے فائدہ ہمیں کیا ملنا ہے ایک طرح کی ایک طرح کی تاقید پیدا ہو رہی کیونکہ جملہ اسمیہ جملہ فائلیہ کے مقابلے میں زیادہ تاقیدی مانا جاتا ہے بات کلیر کچھ اگزامپلز اور کر لیتے ہیں جیسے کی دخالہ ہو گیا اب اگر ہم کہیں مثال کے طور پر یہ آپ کو بنانا ہے دخلتہ جملہ فائلیہ لکھا ہوا ہے دخلتہ اس کا میننگ کیا ہوا دخلتہ اب آپ کو ادھیان رکھنا ہے یہ کون سا سیغہ ہے استعمال ہوا ہے یہ ہے نہیں پاچھوہ سیغہ نہیں پھر گردان پڑھئے پاچھے سیجے پہ تو کون سا آئے گا گردان شروع سے پڑھتے ہیں فائلہ کی ڈائی پر آتا ہے یہ دخلتہ 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 پاچھوہ سیغہ ہے لیکن یہاں لام ساکن کلمہ ہے لام پہ ساکن ہے چھٹے تو شروع ہوئے تھا دخلتہ یعنی کی سیکنڈ پرشن کا مذکر کا واحد کا سیغہ ترجمہ کیا بنے گا کہ تو داخل ہوا دخلتہ تو داخل ہوا اب ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں جملہ اس میں آئے نہیں کہ تو داخل ہوا کہنا چاہ رہے ہیں تو ہی داخل ہوا اس تو پر جو فائل ہے اس پر زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ضمیر چھپی ہوئی ہے ضمیر کس کی چھپی ہوئی ہے انتہ کی ضمیر تو اب ہم کیا کریں گے اس کو باہر نکال لیں گے جملہ اس میں تیار ہو جائے گا ہمارا انتا انتا دخلتا انتا دخلتا تو ہی داخل ہو اچھا یہ چیز خود سے بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی کی تاکیت کیسے آ جاری ہے ایک تو انتا انتا ہمیں یہاں جملہ اس میں تیار ہو گیا ہمارا انتا یہاں پر مبتدہ ہے اور مبتدہ انتا کا مطلب یہ ایک زمیر ہے اور ایک دخلتا یہ اس کی خبر ہے دخلتا میں بھی زمیر چھپی ہوئی ہے انتا کی تو انتا ڈبل ہو گیا نا تو جب ڈبل چیز ہو گئی تو اس میں کیا ہو گیا پیدا ہو گیا ایک تاکیت پیدا ہو گیا بات سمجھ میں آ رہی نا کہ پہلا انتا کی تاکیت دورا جملہ فیلیا کے اندر بھی تو ایک انتا چھپا ہوا ہے تو اس کی تاکیت انتا انتا داخل ہوئی تو تو یعنی تو ہی داخل ہوا یا تو داخل ہوا میرے بات آپ کے سمجھ میں آنی چاہیے کی جملہ اس میں جب لکھا ہوگا جملہ اس میں جملہ فیلیا کے مقابلے میں زیادہ تاقیدی شمار کیا جاتا ہے بات کلیر انشاءاللہ کچھ اور مزید اگزامپل جیسے اگر ہم کرتے پھر اب یہ آپ کو بتانا ہے دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے نا جیسے میرے پاس ہے دخل تو دخل تو اس کا ترجمہ کیا ہوا نا میں داخل ہوا ماشاءاللہ یعنی کونسا سیغہ ہے یہ فرسٹ پرسن کا مزکر کا سیغہ ہے بلکہ مزکر اور مونس دونوں کے لئے ٹھیک ہے نا فرسٹ پرسن کا سیغہ ہے واحد کا دخل تو میں داخل ہوا اب ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں جملہ اس میں ہے یعنی زور پیدا کرنا چاہتے تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ فائل کو باہر نکالنا اس میں فائل کونسا چھپا ہوا ہے انا کا فائل انا والا فائل اس میں چھپا ہے تو اس کو ہم باہر نکالیں گے تو ہو جائے گا انا دخل تو میں ہی داخل ہوا اب اس میں آپ کو آٹومیٹک تحقید پیدا دکھائی دیری ایک تو انا کی ضمیر اور ایک دخل تو میں بھی انا کی ضمیر شپی ہوئی ہے تو ڈبل بار انا بول رہے ہیں اس کا مطلب ہم زیادہ تحقید پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کہیں پر زور دے رہے ہیں کہ بھائی میں ہی داخل ہوا اور کوئی نہیں ٹھیک ہے نا یا میں داخل ہوا یہ جب ہم بولیں گے تو ہی عدا ہو پائے گا صرف ترجمہ کر دینے سے وہ بات واضح نہیں ہوگی کلیر ہے نا اب انشاءاللہ مزید کچھ قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں اس کی تو میرے خیال سے بات بالکل واضح ہو جائے گی اور قرآنی مثال میں بھی یہی کام کرنا ہے آپ کو فائل کو باہر نکال دینا ہے اس سے فائدہ کیا ملہ ہے اس سے فائل پر ایک طرح کا زور پیدا ہو رہا ہے جیسے میرے پاس اگر نارمل سامے ایک سینٹنس کرے خالام قاف مادہ جس کا مزدری معنی آپ کو پتہ لگ چکا ہوگا بہت بار استعمال ہوا ہے پیدا کرنا اور یہ کس ڈائپر آتا ہے فائلہ کی ڈائپر آتا ہے اگر ہم ایک نارمل سینٹنس نے کہے کہ اس نے پیدا کیا کریں گے یہ ہم لوگ لگ بگ ڈیلی کر رہے ہیں اس نے پیدا کیا کیا ہو جائے گا فائلہ کی ڈائپر خلاقہ ماشاءاللہ بالکل صحیح خلاقہ اس نے پیدا کیا اچھا اب ہم اس میں ظاہر اس میں ظاہر لانا چاہتے ہیں ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون ہے اس نے کس کون ہے اللہ نے پیدا کیا تو اللہ ہمارا فائل ہو گیا تو کیا ہو جائے گا خلاق اللہ خلاق اللہ اللہ نے پیدا کیا اب ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے تم سب کو پیدا کیا اللہ نے تم سب کو پیدا کیا تو خلاق اللہ اللہ فائل خلاقہ فائل تم سب کیا ہو جائے گا مفعول تو مفعول حالت نصب میں آتا ہے تو حالت نصب والا جو ضمیر کا چارٹ ہے وہ تیار ہونا چاہیے کیا ہے ہو ہما ہم ہا ہما ہنا کا کما کم تم سب سیکنڈ پرسن جمع کسیغہ مذکر تو کم ہو جائے گا اب ہم یہاں پر جب اس میں ضمیر لاتے ہیں تو فائل کے ساتھ اٹیج لے کر کے آ جاتے ہیں کیونکہ اس میں ضمیر جو نصب یا جر والی ہوتی وہ اٹیج ضمیر کے نام سے بھی جانے جاتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں ضمائر متصلہ جڑی ہوئی ضمیر وہ اسم کے ساتھ یا فائل کے ساتھ یا حرف کے ساتھ جڑ کے آتی ہے سیپریٹ نہیں آتی جو ڈیٹیج ضمیر ہے جس کا عربی نام ہے ضمائر منفصلہ ڈیٹیج پرو ناؤنس ڈیٹیج ضمیر سیپریٹ ضمیر ٹھیک ہے نا اور یہ والی کونسی ہے ضمائر متصلہ اٹیج ضمیر جڑی ہوئی ضمیر ٹھیک ہے نا تو کم کی ضمیر ہم یہاں پر لے کر کے آ جائیں گے خلاق کم خلاق کم اللہ اب اس میں جب ملانا ہوگا خلاق کم اللہ اللہ نے تم کو یا تم سب کو پیدا کیا ٹھیک ہے نا اب ہم کو اس میں متعلقے فیل بھی لیا ہے وہ بتا دے کہ کس چیز سے پیدا کیا اب ہم کہہ رہے ہیں مٹی سے تو کیا ہو جائے گا مٹی سے پیدا کیا ٹھیک ہے نا یہ تو ہو گیا جملہ فیلیا اب اگر ہم اس میں تاقید پیدا کرنا چاہ رہے ہیں فائل پر کہ بھائی پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے یا پھر اللہ ہی نے پیدا کیا یا اللہ نے پیدا کیا بہت سمجھ میں آئے نا کہ اب ہم فائل پر زور دینا چاہتے تو فائل پر زور دینے کا طریقے کار ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم اس فائل کو شروع میں لے آتے ہیں تو یہاں فائل دھوننا ہے فائل کیا ہے اللہ یہ ہے فائل اس کو ہم اٹھا کر کے شروع میں لے آئیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا اللہ اللہ خلاقا کم من ترابن ثم من خلاقا کم من ترابن ثم من نتفت ثم من نتفت ثم جاء لکم ثم جاء لکم جاء لکم ثم جاء لکم از و جاء از و جاء اب یہ دیکھیں جب پہلے اوپر لکھا ہوا جملہ فائلیا کہ اللہ نے تم سب کو پیدا کیا مٹی سے اب یہ جو نیچے والا جملہ ہے جملہ اس میں آئے تو یہ کیا ہو جائے گا اللہ خلاقا کم اللہ ہی نے تم سب کو پیدا کیا من ترابن مٹی سے ثم پھر من نتفت پھر نتفے سے ثم جاء لکم جاء لکم جاء لکم باس آمن میں آ رہی ہوگی جاء لکم بنانا اور کم کیا ہے تم سب یعنی کی مفعول ہے اور پھر اسی نے اب یہ اللہ ہو کون ہے فائل ہے اس کو شروع میں لگایا گیا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا ابھی بھی تاقید وہی برقرار ہے اللہ ہی نے تم سب کو بنایا ازواجہ جوڑے جوڑے ٹھیک ہے نا یہ قرآن کی آیت سورہ سورہ فاطر کی آیت نمبر گیارہ سورہ فاطر سورہ نمبر پیتیسے تھرٹی فائی تو بات سمجھ میں آئے نا قرآن میں اس اسلوک کو جب آپ دیکھیں گے تو فوراں پک کر لیجئے گا فوراں پہچانیے گا کہ یہاں پر ایک تاقید مقصود ہے نہیں تو جملہ اس طرح سے بھی تیار ہو سکتا اللہ نے تم سب کو پیدا کیا مٹی سے لیکن فائل پر زور پیدا کرنے کیلئے کیا کیا گیا فائل کو شروع میں لائے گیا سورہ فاطر سورہ پیتیسے آیت نمبر گیارہ ایک اور اگزامپل کرتے ہیں انشاءاللہ اب یہ تو ہو گیا اس میں ضمیر والا اس میں ظاہر والا اب اس میں ضمیر والا کرتے ہیں تو نے کیا تو کیا ہو جائے گا تو نے کیا کے لیے فائلتا ماشاءاللہ بلکل صحیح فائلتا فائلتا تو نے کیا یہ تو نے یہ کیا تو خاص ما اشارہ ہا ہمارے معبودوں کے ساتھ ہمارے معبودوں کے ساتھ تو ہمارے معبود کیا ہو جائیں گے ہمارے معبود یہ یہ مرقب اضافی تو آلیہ تینہ آ لیہ تینہ یا اس کو کھڑے زبر کے ساتھ لے آئے آلیہ تنہ آلیہ تنہ ٹھیک ہے نا آلیہ آلیہ تنہ بلکل ہم لوگ نورمل لکھتے ہیں اب اس سے پہلے ہم با حرف جر لے کر آ رہے ہیں تو با حرف جر کے آلیہ تی کر دے گا اس کو بی آ لیہ تینہ فعلتا تو نے کیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یا ابراہیم اے ابراہیم یا ابراہیم اے ابراہیم تُو نے کیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ ہمارے الہ اب ہم اس پر جو ہے زور پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ تُو نے ہی کیا ہے تُو نے ہی کیا ہے تو اب ہم فائل پر زور لانا چاہ رہے ہیں فائل یہاں پر کیا ہے انتا کی ضمیر اس کو نکال کے باہر لے آئیں گے تو ہو جائے گا انتا انتا تُو نے ہی کیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم اب ہم اس پر سوال پیدا کر پوچھنا چاہ رہے ہیں تو سوال کے پر لیے ہمارے پاس یا تو حرف استفام تھے یا اسمائے استفام تھے حروف استفام میں سے دو تھے ایک حمزہ تھا ایک حل تھا یہاں پر حمزہ قرآن میں آیا انتا حمزہ کو لے کر کیا ہے انتا فعلتا حدہ بھی آلیہتینا یا ابراہیم کی کیا تُو نے ہی کیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ جتنے بھی بُتھے سب کو توڑ دیا تھا اور ایک جو سب سے بڑا بُتھا اس کو چھوڑ دیا تھا ٹھیک ہے نا اب ان کی حکمت ان کا لوجک دیکھی کہ سامنے والوں کو سمجھانے کے لیے وہ کتنے بڑے یہ کہلے کہ لوجکل پرسنت کہ سامنے والوں کو بات اگر دلائل سے نہیں سمجھ میں آ رہی تو کم سے کم لوجک سے سمجھ میں آئے تو انہوں نے کیا کیا تھا سارے معبودوں کو یا سارے بُتھ کو معبود جو ان کے نظر میں معبود تھے ان بُتھوں کو توڑ دیا تھا سوہ ایک کو بڑے والے کو چھوڑ دیا تھا تو جب وہ سب لوٹ کر کے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کیونکہ وہ توحید کی دعوت دیتے سب کا شک وہی گیا کہ یہ ابراہیم کا ہی کام ہوگا سب نے کیا پوچھا تھا اَن تَفَعَلْتَكْا تُو نے ہی کیا هَذَا يَهْ بِعَالِحَتِنَا ہمارے الٰہ کے ساتھ ہمارے معبودوں کے ساتھ یا ابراہیمو اے ابراہیم تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا تھا قَالَ قَالَ بھی یہ ایک فعل ہے انشاءاللہ اس کو ہم لوگ آگے پڑھیں گے کہ یہ کون سا فعل ہے فعل ہے فعل کی جب تقسیم کریں گے صحیح اور غیر صحیح اس میں ہم لوگیں پڑھیں گے قَالَ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ بَل فَعَلَهُ فَعَلَهُ فَعَلَ اس نے کیا ہُو اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا فَعَلَهُ قَالَ بَل فَعَلَهُ قَبِيرُ اب اس نے کیا اس کو ہم باہر لے کر کے آنا چاہ رہے ہیں اور مرکبِ اضافی کی شکل میں تو ان کا بڑا ان کا بڑا کیا ہو جائے گا قَبِيرُ یہ ہم لوگ جملہ اس میں ہمیں کر بھی چکے ہیں قَبِيرُ قَبِيرُ ہُم بل بل کی فَعَلَهُ فَعَلَهُ قَبِيرُ ان کے بڑے نے اس کے ساتھ یہ کیا اب ان کے بڑے اب اس میں ہم اسمہ اشارہ بھی لے کر کے آنا چاہتے ہیں مرکبِ اضافی میں اسمہ اشارہ کا استعمال والا ٹوپک یاد رکھئے کیا تھا وہ کہ جب ہمیں مضاف کی طرف اشارہ کرنا ہوتا تھا تو سب سے آخیر میں لے کر کے آتے تھے اور جب ہمیں مضاف علیہ کی طرف اشارہ کرنا ہوتا تھا تو اسمہ اشارہ کو مضاف علیہ کے پہلے لاتے تھے یہ ہم لوگوں نے پڑھا رکھا ہے یہاں پر ہمارا اشارہ کرنے کا مقصد کس کا کبیر کی طرف کہ ان کے اس بڑے نے کیا ٹھیک ہے نا تو کبیر کیا ہے مضاف ہے تو جو اسمہ اشارہ لائے جائے گا وہ بعد میں لائے جائے گا کبیرہم حاذا قَالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبیرُهُمْ حاذا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارے اس یا ان کے اس بڑے نے کیا جو بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا اور کہا کہ تمہارے اس بڑے بت نے یہ کام کیا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر آئے کہا تھا کہ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو اسی سے پوچھ لے اگر یہ بولتا ہو اگر یہ بولتا ہے تو اس سے معلوم کر لو تو سب کے بات یہاں پر دماغ پر کلک کری تھی اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے قصے ملتے ہیں جس میں انہوں نے مناظرے کرے بڑے پیارے انداز سے بڑے بیتیج انداز لوجیکل سے لوجیکل ہی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے جب دلائل سے لوگ نہیں سمجھے تو یہ آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 62 اور 63 دو آیتیں ٹھیک ہے نا یہ آپ کے بات سمجھ میں آگئے مین مقصد یہاں ہے کہ انتا فعلتا کیا تُو نے ہی کیا انتا یہ زمیر سیکنڈ پرسن والی فعلتا یہ فعل اس کے اندر فعل بفعل ہے یہ فعلتا انتا کی زمیر اس میں چھپی ہوئی ہے تو اس میں ہم لوگ نے دیکھا کہ جملہ فعلیہ کو کنورٹ کر رہے تھے جملہ اسمیہ میں اسی طرح سے ایک اگزامپل اور کر لیتے ہیں تو دو اگزامپل ہم لوگوں نے قرآن سے کر لیے ایک تو اس میں زمیر والا کیا ایک اس میں ظاہر کا کیا تیسرا اگزامپل انشاءاللہ اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم جیسے جہاں تاقید پیدا کی مزید اور تاقید چاہتے ہیں تو جملہ اسمیہ میں جو تاقید کے طریقے ہیں وہی اختیار کریں گے اس میں کیا تھے کہ انہ کو لے کر کے آ جاتے تھے یا انہ وآخہ وآتوہ کا استعمال کرتے تھے تو ایک اگزامپل ہم لوگ اس کا بھی کر لے رہے ہیں جیسے سورہ حجرات کی آیت نمبر تیرہ یا ایوہن ناسو یا ایوہن ناسو اچھا یا ایوہن ناسو آپ کے سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ ایوہن ناسو جب حرف ندا علف لام والے اسم کے ساتھ آ دیتے تو بیچ میں ایوہ مذکر کے لیے ایتوہ مونس کے لیے آ دیتے ان ناس مذکر ہے تو یہاں پر ہم ایوہ لے کر یا ایوہن ناسو اب ہمارے پاس جملہ فیلیہ اگر ہم بات کریں کی ہم نے تم سب کو پیدا کیا تو یہ کیا بنے گا ہم نے پیدا کیا کے لیے کیا ہو جائے گا ضمیر اس میں چھپی ہوئی ہے تو کیا ہوگا ہم نے پیدا کیا تم سب کو ہم نے تم سب کو پیدا کیا کس چیز سے ملکل اوپر کی طرح والی آیت ہم نے تم سب کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے وَجَعَلْنَاكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ اور ہم نے تم کو بنایا شعوبن شعوبن قوموں میں بنایا قومیں بنایا یا تقسیم کیا قوموں میں وَقَبَاءِلَىٰ 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 اور تم سب کو بنایا شعوباً قومیں و قبائلہ اور قبائل ٹھیک ہے نا تم قوموں اور قبائل میں تقسیم کیا یا تمہاری قومیں اور تمہارے قبائل بنائے اب اگر ہم اس کو زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اب ہم کیا کر رہے ہیں زور پیدا کرنے کے لیے یہاں سے ہم کو فائل باہر نکالنا ہوگا خلق نا میں کونسا فائل چھپا ہوا ہے کونسا فائل چھپا ہے نحنو کی ضمیر چھپی ہوئی ہے نحنو کی ضمیر جب ہم باہر لے کر کے ہے اور نحنو میں ہم نے لگا دیا انہ ٹھیک ہے نا تاقید کے لیے تو انہ پلس نحنو کیا بن گیا انہ تو یہ کیا بن گیا یا ایوہن ناسو انہ انہ خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبوں و قبائلہ اے وہ لوگو یا اے لوگو انہ خلقناکم ہم ہی نے پیدا کیا اب ضروری نہیں کہ آپ کو ترجمہ میں ہر جگہ ہی 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 لکھے کیونکہ ترجمہ جو کیا جاتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے مفہوم کو پہچانا گرامر کے لحاظ سے ترجمہ زیادہ تر نہیں کیے گئے تو اسی لئے آپ اس میں پریشان نہیں ہوئے گا کہ اگر آپ کو کسی اردو ترجمہ میں ہی کا مفہوم نہیں لے لیکن اب آپ سمجھیں گے انشاءاللہ گرامر پڑھنے کے بعد کہ ہاں یہاں پر اب ایک تعقید پیدا ہوئی ہے تو زیادہ تر جو ترجمہ کیے جاتے ہیں وہ مفہوم کے عدبار سے کیے گئے ہیں ہمارے پاس جو ہمیں ترجمہ ملتے ہیں بہت ہی کم ترجمہ ایسے کیے گئے ہیں جو اردو گرامر کے لحاظ سے رکھ کر کے کیے گئے ٹھیک ہے نا تو یا ایوہ ناسو انہا خلقنام کہ ہم ہی نے تم کو پیدا کیا یہ کہہ سکتے ہیں یا ہم نے تم کو پیدا کی اب وہ لکھنے میں تو ہم نے تم کو پیدا کیا نورمالی لکھا رہے گا لیکن مقصد کیا ہوگا ہم نے پیدا کیا یا ہم ہی نے پیدا کیا ایک عورت اور ایک مرد سے تم کو خلقناکم تم سب کو ہم ہی نے پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے و جعلناکم اور ہم ہی نے شعوبا تمہاری قومیں بنائیں وَقَبَائِلَ وَقَبَائِلَ بَنَائِ ٹھیک ہے نا تو یعنی کل ملا کر کے انسان ایک مرد اور ایک عورت کا بچہ ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر کوئی اس لحاظ سے فضیلت نہیں ہے کہ وہ فلا کا بیٹا ہے فلا کا بیٹا ہے یا فلا کی بیٹی ہے سب انسان ہونے کے ناتے برابر ہیں لیکن اللہ کے ہاں نزدیک اللہ کے نزدیک محبوب کون ہے تقوی کے لحاظ سے خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا شخص کا بیٹا ہو چھوٹے چھوٹے سے لحاظ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ معاشرے میں وہ چھوٹا سمجھا جاتا ہو لیکن اگر وہ تقوی کے لحاظ سے بلند تقوی والا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنیزبت ایک معاشرے میں سہود بہت ہائی لیویل ہائی سٹیٹس پر سمجھا جانے والا چاہے وہ خواہ ڈاکٹر ہو چاہے وہ ایڈوکیٹ ہو اگر وہ تقوی کے لحاظ سے نیچہ ہے تو اللہ کے ہاں وہ محبوب نہیں ہے بین چیز کیا ہے کرائٹیریا کیا ہے اللہ کے ہاں محبوب ہونے کا وہ ہے تقوی کوئی ڈگری کوئی سٹیٹس دنیاوی اللہ کے نزدیک کام نہیں آئے گا اللہ کے نزدیک کام کے آئے گا کہ تقوی اور تقوی کہاں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب آج آپ نے سیکھا جملہ فیلیا کو جملہ اسمیہ میں کیسے تبدیل کرتے ہیں اب آپ کا کام ہے کہ اس کو تلاشنا ہے انشاءاللہ اور ہم آپ سے بار بار یہی کہتے رہتے ہیں کہ جو جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں ان کی آپ بھرپور پریکٹس کریے اور پریکٹس کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہمارے پاس عربی گرامر کی سب سے بہترین کتاب ہے الحمدللہ کونسی جواب آگیا ہوگا اللہ کا کلام قرآن اس سے بہترین کوئی کرامر کی کتاب نہیں جو بھی کرامر کے گرامر کے جو بھی رول وضع کرے گئے ہیں جو بھی قوائد بنائے گئے ہیں اس کتاب کو سامنے رکھ کر کے بنائے گئے سب سے بہترین کتاب ہمارے گھروں میں الحمدللہ موجود ہے ہم نے جو کچھ سیکھا اس پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں احادیث مبارکہ کھولیں اس میں اپنی استطاعات کے مطابق جہاں تک ہو سکے اپلائی کریں انشاءاللہ وہ چیزیں پریکٹس سے آئیں گی ٹھیک ہے نا بیٹھ کے رٹنے سے چیزیں اتنی جلدی نہیں آئیں گی جب تک ہم اس کی پریکٹس نہیں کریں گے تو پریکٹس کرنا ہے بس ہمارا کورس انشاءاللہ دیرے 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 کمپلیٹ ہونے کے کگار پر ہے ابھی ہم لوگ نے فیلے ماضی almost cover کر لیا ہے اب انشاءاللہ نیچ لیکچرز ہے فیلے مزارے شروع ہو جائے گا پھر کچھ لیکچرز کے بعد انشاءاللہ ہمارا ایک کورس مکمل ہوگا اس کے بعد ارادہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن میں کی آیتوں کو لے کر کے اور جو کچھ ہم نے یہاں سیکھا ہے انشاءاللہ اس پر اپلائی کر کے اپلائی کریں گے کہ دیکھیں گے پریکٹس کر کے دیکھیں گے کہ ہمیں کتنا سمجھ میں آ رہا ہے اور آپ کو امید ہے کہ اگر آپ ڈیلی پڑھتے ہوں گے یہاں سے جو چیز پڑھکے جا رہے ہیں اس کو اپلائی کرتے ہوں گے تو چیزیں سمجھ میں الحمدللہ آتے ہوں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ